السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں ماہ محرم الحرام سے متعلق آٹھ ایسی باتیں پیش کرنے والا ہوں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لوگ وہ کام ضرور کرتے ہیں اور ان کاموں کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کر کے کرتے ہیں اس میں سے پہلی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ماہ محرم یا دس محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عن اور ان کے دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے ماہ محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے سے ثابت ہے اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے دوسری بات یہ ہے بہت سے لوگ سیدنا حضرت حسین اور ان کے دیگر احباب رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مہینے کو غم کے طور پر ہی مناتے ہیں اس بنیاد پر اس مہینے میں شادی بیعہ نہیں کرتے مکان کی تعمیر نہیں کرتے خوشی کی کوئی بھی تقریب منعقد نہیں کرتے جائز زیب و زینت اختیار نہیں کرتے نئے کپڑے نہیں خریدتے اور نہ ہی پہنتے عورتیں مہندی نہیں لگاتی بعض لوگ غم کی وجہ سے اس مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں یہ تمام باتیں غیر شرعی ہیں دینی نہیں ہیں یہ بدینی کی باتیں ہیں حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تیسری بات ہے بہت سے لوگ ماہ محرم میں نکاح کرنے کو شادی کرنے کو معیوب اور غلط سمجھتے ہیں بلکہ اس مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس اور نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نکاح کی تاریخ تیہ کرنے سے پہلے باقاعدہ اس مہینے پر نظر رکھی جاتی ہے کہ اگر کہیں اس مہینے میں نکاح کی تاریخ آ رہی ہو تو بدفالی اور بدشکونی لیتے ہوئے اسے تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ نحوست سے حفاظت ہو سکے اور شادی کامیاب رہے یہ بھی ایک غیر شرعی نظریہ ہے اس کا بھی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ ماہ محرم میں بھی نکاح کرنا ثابت ہے بلکہ اس مہینے کی برطری اور عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے تو خصوصاً اس مہینے میں نکاح کا احتمام مومنین کو کرنا چاہیے چوتھی بات ہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم منانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے ہم ماہ محرم میں غم مناتے ہیں یہ بھی بالکل غلط بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو شہادت پر غم منایا ہے اور نہ شہادت پر غم منانے کی تلقین اور ترغیب دی ہے یہ بھی بے بنیاد بات ہے پانچوی بات ہے ماہ محرم خصوصاً یوم عاشورہ حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کی شہادت کے غم میں نوحہ اور ماتم کرنے مرسیہ پڑھنے مجالس مناقض کرنے بیانات کرنے کا عام رواج ہوتا چلا گیا ہے خوب بیانات ہوتے ہیں مرسیہ پڑھے جاتے ہیں جبکہ نوحہ کرنا ماتم کرنا اور خصوصاً اس دن بیانات کرنا یہ سب دین کے خلاف شریعت کے خلاف کام ہیں چھٹی بات ہے بہت سے لوگ ماہ محرم خصوصاً نبی اور دسوی تاریخ کو سبیلے لگا کر دودھ یا شربت پلاتے ہیں حلیم چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں یہ تمام ترچیزیں بدعات ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے یہ تمام کی تمام سبیلے لگانا مختلف طریقے کے کھانے بنا کر کے لوگوں کو دعوتیں کھلانا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ساتھوی بات ہے بہت سے لوگ ماہ محرم کی بدعات پر مشتمل کھانے اور سبیلوں کی مجالس اور مقامات میں شریک ہوتے ہیں جس کا ناجائز اور گناہ ہونا بالکل ظاہر ہے یعنی بہت سارے لوگ سبیل تو نہیں لگاتے کھانا بنا کر کھلاتے تو نہیں لیکن اس میں چلے جاتے ہیں سبیل میں کھانا کھاتے ہیں وہاں جا کر کے یہ بھی ناجائز اور حرام ہیں آٹھوی بات ہے بات ہے ماہ محرم کی تعلق سے کہ بہت سارے تقریر کرنے والے بیان کرنے والے اپنے بیانات میں ماہ محرم سے متعلق منگھڑت غیر ثابت روایات واقعات اور عملیات بیان کرتے رہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کربلا سے متعلق خود ساختہ بیانات اور روایات بیان کرتے رہتے ہیں یہ تمام کی تمام باتیں شریعت کے نظر میں غلط ہیں ناپسندیدہ ہیں ان تمام کی تمام آٹھوں باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور جو صحیح اور سچا دین ہیں اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے ماہ محرم ایک برکت کا عظمت کا فضیلت کا مہینہ ہے روزے کا احتمام کریں نیکیوں میں کسرت کریں اور مرہومین کے لئے صالح ثواب کریں اور اسی طریقے پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان تمام نیکیوں اور خیر کا مہینہ ہیں باقی اس سے زیادہ یہ جو آٹھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ماہ محرم کی عظمت اور برطری اور فضیلت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سب بدعات اور خرافات ہیں بددینی ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترینی 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 بہترین